اور پیارے محمد کہاں حضرت علی کہاں اور فاطمہ تو زہرہ کہاں حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہاں یار علی آپ رسول پاک کی چچزاد بھائی بھی ہے اور یہ کہ حضرت فاطمہ اب بالغ ہو گئی ہے ہماری علم کے مطابق ایک ساتھ رہ رہے ہیں ہماری دان اس کے مطابق نبی کی بیٹی فاطمہ بالغ ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بات کر لو رسول پاک دیں گے اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیں گے تو ہم سفارش کریں گے حضرت علی نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں کہاں مجھے حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حیبت مجھ پر اتنی تاری ہے مجھے جرہت نہیں ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ آپ گفتگو تو کر لو جا کر کے دیکھوں اگر آپ نے انکار کر دیا تو پھر میں اور عمر ہم دونوں کے دونوں یہ کی گفتگو کریں گے حضرت علی گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دو دن کے بعد اور فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے کوئی بات کرنی ہے فرمایا کہ فرمایا علی نے سر نیچے کر رہا ہے کہا علی بولو علی کے انسوارے بول بھی نہیں سکتا علی بولو کہا کہا علی ابن عبی طالب اور کہا محمد ابن عبداللہ کہا علی ابن عبی طالب اور کہا محمد ابن عبداللہ کہا علی اور کہا نبی کی بیٹی فاطمہ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو مجھے اپنا داما آپ کا چچزاد بھائی بھی ہوں اگر مجھے آپ اپنا داماد بنائے تو رسول پاک نے خوش طبی کے طور پر فرمایا علی تیرے پاس ہے کیا جو محمد کی بیٹی کا یہ کی رشتہ مانگنے کیلئے ہے حضرت علی کے انسو آگے پھر فرمایا کہ اللہ خیر کر لے گا ابو بکر عمر کو دوسرے تیسرے دن بلایا فرمایا کہ اشہدہ یا ابا بکر و عمرو ابو بکر عمر تم دونوں کے دونوں اشہدہ اس بات پر گواہ بن جاؤ علی ابن عبی طالب میں نے اپنی بیٹی فاطمہ علی کو دے دی حضرت علی کے نکاح کے دو گواہ ابو بکر و عمر ہے جن کو ہمارے یار کہتے کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے تو نکاح کے گواہوں کے لئے ضرور ہے لا بدہ من حضور شاہدین آقلین بالغین مسلمین نکاح کے گواہوں کے لئے ضرور ہے کہ دونوں کے دونوں آقلین بالغین مسلمین مسلمان ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تو تمہارا علی کا نکاح بھی نہیں ہوا یہ اگر مسلمان نہیں ہے تو تو پھر یہ کہ علی کا نکاح ہی نہیں ہوا تو علی کے دشمن تو تم ہو ہم تو نہیں ہیں جب نکاح نہیں ہوا تو پھر حضرت علی کے اولاد بھی تو اوریجنل نہیں ہوگی جن کو تم کافر قرار دیتے ہو بتاؤ تو اپنے زخیرے میں تمہارے کتابوں میں کہا ہے علی کے نکاح کے گواہ کونے جب ان کو تم کافر قرار دیتے ہو تو پھر بتاؤ علی کے نکاح کس کے سامنے ہوا تمہارا باپ وہاں پر بنا ہوا تھا گواہ بنا ہوا تھا کیا گواہ یہی تو دونوں ہیں اشہدہ یا ابا بکر و عمرو اشہدہ علا انی زبج تو ابنت فاطمہ تھا علی ابن عبی طالب میں نے اپنی بیٹی فاطمہ علی ابن عبی طالب کو دے دی اس لئے میرے بھائی جان میری بیٹی ہوگی تو مجھے گھر پہ رکھنا نہیں ہے میری بھین ہوگی تو مجھے گھر پہ رکھنا نہیں ہے آپ کی بیٹی ہوگی بھین ہوگی گھر پہ رکھنا نہیں میرے نبی نے فرما اذا خطبہ لیکم من ترزاؤن دینہو و خلقہو فزبجو و اللہ تفعلو تکم فتنتم فیل ارد و فسادن عریض جب تمہیں ایک دیندار آدمی جس کے اخلاق سے آپ راضی ہے اور جس کے نشست و برخواست سے آپ راضی ہے انسانِ نمازی ہے حیادارِ شرم والا ہے جب آپ اس کے اخلاق کو پسند کر رہے ہیں تو مال پرہ پٹی نہ دیکھو